دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ پریہ کو وہ فائنل میسیج ریسیب ہوگا جس میں بلیک میلر پریہ سے کہے گا کہ اب جو کچھ پہ ہوگا اس کی پوری ذمہ داری پریہ کی ہی ہوگی لیکن تب ہی ماں پر ویدی آ جائے گی اور پریہ اسے بینا نوک کیے ہوئے آنے کے لیے کافی زیادہ فٹکار لگائے گی لیکن ویدی یہاں پر بتائے گی کہ اگر وہ نوک کر کے آتی تو گھر میں سبی کو پتا چل جاتا اور ابھی منیو بھئی ابھی گھر پر ہی ہے ویدی پریہ سے ریکویسٹ کرے گی کہ وہ ابھی منیو سے ساری سچائی بتا دے اور اس نے بھی دیو کو ساری سچائی بتا دی ہے جس پر پریہ کافی زیادہ ڈر جائے گی اور ویدی سے بتمینزی سے بات کرنے کے لیے کافی زیادہ مافی بھی مانگے گی اور وہ ویدی کو یہ بھی بتائے گی کہ اس نے اپنے جیم ٹرینر کے ساتھ کچھ لیمٹس کر دی تھی جس کی وجہ سے اس نے اس کے کچھ فوٹوز لیکھ کر لی ہے لیکن اس نے کہا کہ وہ کنگا کی طرف پویتر ہے اب بھی اس کنفیشن کا سیدھا سا ریزن یہی تھا کہ اب آگے سے اگر کوئی پرابلم ہو تو ویدی دیو کو سمحل لے ادھر ابھی منیو کو اپنی بیٹی سے اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ پریہ دن بھر گھر سے باہر رہتی ہے اور بہت لیٹ آتی ہے تو وہی دیو کو بڑھکانے کا کام یوگیش کر دے گا اور بتائے گا کہ پچاس لاکھ روپے پریہ نے اس سے مانگے ہیں اور وہ چاہ کر بھی اسے منع نہیں کر سکتا کیونکہ پریہ رائچند ہے تو اب بھی دیو بھی کافی زیادہ گستے میں آ جائے گا اور وہ گھر پر آ کر پریہ کو ڈھونے لگے گا لیکن ویدی دیو کو پکڑ لے گی اور وہ اسے پریہ سے کچھ بھی بات کرنے کے لیے روک دے گی اور اسے سمجھائے گی کہ اگر اس نے ایسا کیا تو گھر کے رشتے بگڑ جائیں گے ویدی دیو سے پرامیس لے گی کہ وہ اس پرابلم کو سولف کر رہے گے لیکن بینا کسی کی نظروں میں آئے ادھر رمبا یوگیش نے نیکس پلائن پر ورک کرنے کے لیے کہے گی اور ابھی منیو کو پریہ کی ساری فوٹوز سینڈ کر دے گی پریہ کی فوٹوز دیکھ کر ابھی منیو اپنا کنٹرول کھو دے گا اور وہ زیم ٹرینر کو پورے بزار کے سامنے بہت زیادہ پٹائی لگائے گا اور کلیرلی وان کر دے گا کہ وہ اس کی بائیف سے دور رہے لیکن یہاں پر زیم ٹرینر کو اور بھی زیادہ گصہ آ جائے گا اور وہ ڈیسائٹ کر لے گا کہ وہ ابھی منیو رائچن کو برباد کر دے گا ادھر دیو وفیدی دونوں کو ہی پریہ کی ٹینشن میں نیند نہیں آئے گی اور یہاں پر وفیدی اپنے پینے کے لیے پانی لینے جائے گی تو وہ دیکھے گی کہ سیمی رات کو اکیلے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہے اور جب وہ پوچھے گی کہ وہ اپنی ماما کے پاس کیوں نہیں ہے تو وہ بتائے گی کہ ماما تو اپنا ڈور لگ کر کے سو رہی ہے وفیدی کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ برا لگے گا اور وہ ڈیسائٹ کر لے گی کہ وہ ابھی منیو اور پریہ کے بیچ کی دوریوں کو دور کر کے رہے گی کیونکہ ان سب کا اصحاب سیمی پر بھی پڑھ رہا ہے دوسری طرح پریہ ویٹ کرے گی کہ ابھی منیو سو جائے اور خود سونے کا ناٹک کرے گی تو وہیں ابھی منیو شراب کی نشے میں دھوت ہوگا اور سوچ رہا ہوگا کہ اتنا پڑا دھوکا کرنے کے بعد بھی پریہ اتنے چین سے کیسے سو رہی ہے